اسلام علیکم فرینڈز ویڈ کم بیک ٹو دی انفو کلاب دوستو دنیا میں لاکھوں قسام کے جانور پائے جاتے ہیں ویسے تو سارے جانوری خوبصورت ہوتے ہیں لیکن اگر بلیک انیملز کی بات کریں تو یہ بہت ہی اٹریکٹیو لگتے ہیں اس سے پہلے ایک ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے دس سب سے ریر وائٹ انیملز کا بتا چکے ہیں لیکن آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا میں موجود دس سب سے ریر اور یونیک بلیک انیملز کا بتائیں گے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سبسٹرائب کریں انفو کلاب کو اور بیل آئیکن کو بھی بریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری لیٹس ویڈیوز کو نوٹفکیشن مل سکے نمبر ٹین ہارس دوستو ہارس ایک بہت ہی فیتفل انیمل ہے آپ نے پلی زندگی میں بہت سی نسلوں کے گھوڑے دیکھے ہوگے خاص طور پر عرب نسل کے گھوڑوں کی تو دنیا میں احلاغی پہچان ہے لیکن کیا کبھی آپ نے فل بلیک کلر کا گھوڑا دیکھا ہے ان بلیک ہارسز کی پرائز اپنے یونیک کلر کی وجہ سے بہت ہی زیادہ ہوتی ہے ایسے ہارسز دنیا کے بہت سے امیل لوگوں کے فارم ہارسز میں پائے جاتے ہیں اس ریر ہارسز کی پوری باڈی پر لمبے بال ہوتے ہیں جسے اور بھی زیادہ خوبصورت بنا دیتے ہیں نمبر نائن پینگوین دوستو پینگوین ایک بہت ہی کیوٹ انیمل ہے نارملی ان کا کلر بلیک اور وائٹ ہوتا ہے لیکن دنیا میں فل بلیک پینگوین بھی پائے جاتے ہیں یہ پینگوین اتنا ریر ہے کہ اسے آج تک بہت ہی کم لوگوں نے دیکھا ہے سائنٹسٹ کے مطابق بلیک پینگوین لاکھوں میں ایک ہوتا ہے پہلی بار اس پینگوین کو دوہزار دس میں دیکھا گیا تھا اس کے بعد پان سال بعد دوہزار پندرہ میں بھی اسے دیکھا گیا ایکسپرٹس کے مطابق ان کا کلر جینیٹک میوٹیشن کی وجہ سے ہوتا ہے گلہری بلیک کلر میں بھی پائے جاتی ہے ایسی گلہریان یو ایسے یوکے اور اسٹرن کینیڈا میں پائے جاتی ہیں ان کا یہ کلر بلیک پیگمنٹ کی وجہ سے ہوتا ہے ماہرین کے مطابق ایک لاکھ گلہریوں میں سے صرف دس گلہریان بلیک کلر کی ہوتی ہیں نمبر سیون فاکس دوستو آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ فاکس ایک بہت ہی کلیور انیمل ہے ان کا کلر براؤن یہ ریڈ ہوتا ہے لیکن یہ جو لومڑی آپ دیکھ رہے ہیں اس کا کلر فل بلیک ہے دراصل یہ نارمل فاکس کی ایک نسل ہے جس کا کلر کچھ جینیٹک پرابلمز کی وجہ سے بلیک ہو جاتا ہے لیکن ایسا بہت ہی ریر کیسیز میں ہوتا ہے دنیا میں صرف 0.1% لومڑیوں کا کلر ہی بلیک ہے انہیں اپنے یونیک کلر کی وجہ سے بہت سے لوگ پیٹس کے طور پر رکھتے ہیں نمبر سکس دوستو ہمارے ہاں مرگیاں زیادہ تر وائٹ کلر کی ہوتی ہیں لیکن کیا کبھی آپ نے ایسی مرگی دیکھی ہے جو فل بلیک ہو مرگیوں کی یہ نسل انڈونیشیا اور ویٹ نام میں پائی جاتی ہے آپ پر یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ان بلیک چکن سب گوشت اور انڈے بھی بلیک کلر کے ہوتے ہیں مرگیوں کی یہ نسل بہت زیادہ ریر ہے اور اس لیے ان کی پرائز بھی بہت زیادہ ہوتی ہے ویٹ نام میں ایسے ایک چکن کو پانچ ہزار ڈالرز میں بیچا جاتا ہے نمبر فائف زیبرا دوستو آپ نے زیبرا تو دیکھا ہی ہوگا ان کی باڈی پر بلیک اینڈ وائٹ سٹریپس ہوتی ہیں جو ان کی خاص پہچان ہیں لیکن پوری طرح سے بلیک زیبرا کا ملنا بہت ہی ریر ہے ایسی ہی ایک زیبرا کو نمیبیا اور کینیا میں دیکھا گیا ہے پہلی دفعہ دیکھنے سے تو یہ زیبرا لگتا ہی نہیں ہے ان کا ایسا کلر ان کی باڈی میں موجود خاص میلانیزم کی وجہ سے ہوتا ہے یہ زیبرا اتنا ریر ہے کہ اسے بہت کم بات دیکھا گیا ہے نمبر فور سنیک بلکتو یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ سامک دنیا کے سب سے زہریلے جانوروں میں سے ایک ہے لیکن اگر یہی سامک بلیک کلر میں ہو تو اور بھی زیادہ خطرناک لگتا ہے ان کا خطرناک ہونا ان کی سپیشی پر ڈیپینٹ کرتا ہے ان کا بلیک کلر ان کو رات کے اندھیرے میں شکار کرنے میں مدر دیتا ہے ایسا سنیکس عام طور پر نیوزی لینڈ اور نورتھ امریکہ میں دیکھنے کو ملتے ہیں ان کا نارمل سائز ساڑھے تین فیٹ سے چھ فیٹ تک ہوتا ہے نمبر تھری ریبٹ دوستو ریبٹ ایک بہت ہی کیوٹ اینیمل ہے ان کو بہت سے لوگ پیٹس کے طور پر رکھتے ہیں نارملی ریبٹس وائیڈ جبھی کسی بھی لائٹ کلر کیا ہوتے ہیں لیکن یہ جو بلیک ریبٹ آپ دیکھ رہے ہیں ان کو یورپین ریبٹس کہا جاتا ہے یہ ایشیا میں تھوڑے ریر ہیں لیکن یورپ اور امریکہ میں اتنے ریر نہیں ہیں ان کا کلر بھی جینٹک میوٹیشن کی وجہ سے بلیک ہوتا ہے نمبر ٹو ڈیر دوستو ہیڈن یویلی سکن کلر کے ہوتے ہیں یہ دنیا کے تمام جنگلوں میں پائے جاتے ہیں اگر بلیک ہیڈن کی بات کریں تو یہ حد سے زیادہ ریر ہیں اور بہت ہی کم دیکھنے کو ملتے ہیں ان کو آر تک صرف چند لوگوں نے ہی ریل میں دیکھا ہے ان کا کلر ان کی باڈی میں موجود میلن ان کی وجہ سے بلیک ہوتا ہے نمبر وان بلیک پینثر دوستو بلیک پینثر ایک بہت ہی خوفناک جانور ہے ان کا تعلق لیپرز یا جیگوار سپشی سے ہوتا ہے جو بہت ہی ریل ہوتے ہیں یہ اپنے بلیک پرر کی وجہ سے زیادہ ذر رات کو شکار کرتے ہیں اصل میں ان کا یہ کلر ڈارک بلیک پیگمنٹ کی وجہ سے ہوتا ہے زیادہ تر بلیک پینثرز انڈیا سری لنکا امریکہ اور افلیکہ کے جنگلوں میں پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ کچھ زوز میں بھی ان کو دیکھا جا سکتا ہے تو دوستو یہ تھے دنیا کے دس سب سے ریئر اور یونیک بلیک اینیملز اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں نیکسٹ انفارمیٹی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ